کوہلو میں گزشتہ رات سے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر عاب آ گئے ہیں جبکہ بجلی کی سپلائے بھی موت تل ہو گئی ہے بارشوں کے پیش نظر لیویز لائن کوہلو میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے وزید بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے یوسف مری دیکھیں جے بلکل گزشتہ رات سے کوہلو کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور مصردار بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث جو نشیبی علاقے وہ زیر عاب آ گئے ہیں جبکہ موسم خوشکوار ہو گیا ہے دوسری جانب مائکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز تک جو ہے وہ شدید مصردار بارشوں کی جو پیشنٹ کو یہ کر دی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کولو سی بھی شہرہ جو گرانڈ ورڈ اور فازر شاہ کے مقامات پر پسٹن کے وجہ سے کولو سی بھی اور کولو ٹوکویٹا جو ٹریفک کے عام دور افت ہے وہ متاثر ہوئی ہے دوسری جانب شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ زلین زیمی آرلٹ ہے اور اس حوالے سے نشیبی علاقے جو ہے جو نکاسی آپ کا جو نظام ہے اس حوالے سے جو منسپل کمیٹی کی جانب سے تمام جو مشینری ہے اس کو بھی آرلٹ کر دیا گیا ہے تاکہ بروقت جو کسی نقصانات کے پیشن نظر اقتعامات اٹھا جا سکیں جی ادھر دیپالپور میں بارش سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں تاہم کاشتکاروں کو گندم کی تیار فصل کو نقصان کے خدشات ستانے لگے ہیں مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے چودری نیاز احمد سہو سے جی بلکل ایسا ہے کہ دیپالپور میں بھی جو ہے وہ وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے بارش آنے سے جو ہے وہ دیپالپور میں گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا ہے اور جو مرجائے ہوئے چہرے تھے ان پر رونے کا آگیا ہے جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ کاشتکاروں کی جو فصل اس وقت تیار ہے گندم کی فصل کو شدید نقصان کا خدشہ ہے اس وقت میرے ساتھ کچھ زمیدار موجود آئیم سے جانتے ہیں کہ سوالے سے ان کا کیا کہنے ہیں بارش کے آنے سے لوگوں کا جو چہرہ مرجائے ہوا تھا وہ بھی خوشبوار ہو گیا ہے لوگ خوشعال ہو گئے ہیں لیکن جو ہماری کنکیں تیار تھی جو فصل تیار تھی جو پوری سال کی روزی جو تیار تھی اس کو نقصان کا خدشہ بھی ہے لیکن میں زمیدار اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ پریشان ہو یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت میں بہتری ہوتی ہے جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر موجود جو ہے وہ زمیداروں کا یہی کہنا تھا کہ بارش جو ہے وہ عبر رحمت ہے لیکن دوسری جانب جو گندم ہے وہ کھڑی فصل ہے اس کو نقصان کا خدشہ ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس میں ہی اللہ کی رضا ہے ساہی وال میں بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آ گئے ہیں گندم کی فصل کو بھی نقصان کا اندیشہ ہے وزی تفصیلہ جانتے ہیں آز نیوز کے نمائندے وسیم ریاض سے جی وسیم موجود ہیں ساہی وال میں جہاں پر بارش کا جو سلسلہ صبح صویرے سے شروع ہوا تھا وہ وقتے وقتے سے جاری ہے جس کی وجہ سے بوسم خوشکار ہو چکا ہے نشیبی علاقے جہاں پر زیرہ آب آ چکے ہیں اور بہت سارے شہر کے علاقوں میں جو ہے وہ فیڈر ٹرپ کر گئے جس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ شہر جو ہے اس وقت تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے بغیر بجلی کے ہے جیسے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ گندم کی جو تیار فصل ہے اس کو بھی جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اس بارش کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں بارش کے بعد معاسم کافی کشگوار ہو گیا ہے ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں اس سے گندم کی فصل کو کافی نقصان ہو رہا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کے شہری کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن گندم کی فصل کو جو ہے وہ نقصان کا بھی اندیشہ ہے